یہ کہانی ایک ایسے شاتیر چور کی ہے جس کی تلاش پولیس کو پچھلے کئی سالوں سے ہے اور اب پولیس نے ایک ایسا پلین بنایا ہے جس سے اس دنیا کا کوئی چور نہیں بس سکتا بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈائیبولک کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک چور کو رسی سے ایک بلڈنگ کے اوپر چڑھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اس چور کا نام ڈائیبولک ہے جس کی تلاش پولیس کو کئی سالوں سے ہے لیکن آج تک کوئی بھی اسے پکھڑنے میں کامیاب نہیں ہوا اور آج ڈائیبولک اس بلڈنگ سے ایک بیش قیمتی تاج کو چورانا چاہتا ہے بلڈنگ کے اندر سیکیورٹی تو ہوتی ہے لیکن اس سب کے سب کارڈز کھیلنے میں بیزی ہوتے ہیں ڈائیبولک بلڈنگ کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر اس کے سامنے ایک سیکیورٹی گارڈ آتا ہے پر وہ اسے مار دیتا ہے جس کے بعد وہ اس دروازے کو کھولتا ہے جس کے اندر تاج ہے جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے سیکیورٹی علام بچ جاتا ہے جس سے پوری کی پوری سیکیورٹی اوپر آ جاتی ہے پر جب وہ اس کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اندر تاج ہوتا ہے تو وہ دروازہ باہر سے نہیں کھولتا کیونکہ ڈائیبولک نے اندر سے اس دروازے کو بند کر دیا ہے اور اب وہ تاج جو کی سلاکھوں کے پیچھے ہے وہ ان سلاکھوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے باہر سیکیورٹی کسی بھی قیمت پر دروازے کو کھولنا چاہتی ہے اسی لئے وہ ڈائینامائٹ لگا کر دروازے کو بلاسٹ کر دیتی ہے پر اب ڈائیبولک اس تاج کو لے کر یہاں سے اپنے پیرا گلائڈر سے اڑ چکا ہے سیکیورٹی اسے دور سے دیکھتی رہ جاتی ہے اور اب وہ اپنے پیرا گلائڈر کو ایک کار کے اوپر لینڈ کرتا ہے جو اس کی گل فرینڈ ایوہ چلا رہی ہے اور اس طرح سے سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھو کر اس قیمتی تاج کو چرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ہم ایک شو دکھایا جاتا ہے جہاں پر پانچ بہت بڑی موڈلز بہت مہنگی جولری پہن کر پرفارم کر رہی ہوتی ہے دراصل یہ شو ایک جولری کمپنی کا ہے یہ وہی جولری کمپنی ہے جس کا تاج ڈائیبولک نے اپنی گل فرینڈ ایوہ کے ساتھ مل کر چرائے تھا اور اب یہاں پر ان سبی جولری کو کئی لوگ خریدنا چاہتے ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے یہاں پر سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے کیونکہ کچھ دنوں پہلے دائیبولک نے اسی کمپنی کے تاج کو چرائے تھا اب جب ان کی پرفارمنس ختم ہوتی ہے تب ہی اچانک سے لائٹ شلی جاتی ہے جس کے بعد ان موڈلز کے پاس ایک پولیس آفیسر آتا اور کہتا ہے کہ آپ سب میرے ساتھ چلو اور وہ ان سب کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ایک کمرے کے اندر جانے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد وہ بہار سے شٹر بند کر دیتا ہے دراصل یہ کوئی کمرہ نہیں بلکہ ایک گاڑی ہے اور اب یہاں سے پولیس آفیسر گاڑی کو آگے لے جاتا ہے جس کے کچھ دیر کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ پولیس آفیسر اپنے ماسک کو اتار رہا ہے یہ پولیس آفیسر نہیں ہے بلکہ ڈائیبولک ہے جس نے ایک بار پھر سے اسی کمپنی کو لوٹ لیا ہے اور اب ڈائیبولک ان پانچوں لڑکیوں کو ان کی جولری نکالنے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد وہ ان سب کو بیس سڑک پر چھوڑ کر اس جگہ سے نکل جاتا ہے جس کے بعد اس کی گاڑی ایک چٹان کے پاس رکھتی ہے اور تب ہی وہ اپنی گاڑی سے ایک بٹن دواتا ہے اور چٹان دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے دراصل یہ ایک خوفیہ راستہ ہے جہاں پر ڈائیبولک اپنی چیزوں کو رکھتا ہے وہ اپنی گاڑی کو اس ٹنل کے اندر لے جاتا ہے وہیں ہمیں ان پانچوں موڈلز کو دکھایا جاتا ہے جو پاس کے ایک موٹل میں جا کر انسپیکٹر کو کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارا پلان کامیاب ہو گیا دراصل یہ پانچوں موڈلز نہیں بلکہ سب کے سب ایجنٹس ہیں اور جو جھولری انہوں نے پہنی تھی اس میں ٹریکر لگے ہوئے ہیں یعنی کہ اب انسپیکٹر کو پتا ہے کہ ڈائیبولک کہاں پر ہے اسی لیو ٹریکر کے ذریعے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے وہیں ڈائیبولک اور ایوہ کو دکھایا جاتا ہے جو اس چوری کے بعد بہت خوش ہے ایوہ چاہتی ہے کہ اب وہ اس دیش کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں کیونکہ ان کے پاس کافی پیسے ہو گئے ہیں پر ڈائیبولک کہتا ہے کہ ابھی نہیں ابھی مجھے ایک اور چوری کرنی ہے وہ انسپیکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو اس چٹان کے بہار پہنچ جاتا ہے پر وہیں دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ وہاں کا راستہ بند ہے پر ٹریکر اسی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے اسی لیے ڈائینامائٹ سے وہ چٹان کو اڑا دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بہت لمبی ٹنل ہے وہیں بلاسٹ کی آواز سے ڈائیبولک کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر پولیس آ چکی ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں انہیں دیکھ لیتا ہے اور اب اس کے پاس یہاں پر اپنا سارا سامان چھوڑ کر بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اسی لیے ایوہ کے ساتھ وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے پولیس انسپیکٹر اندر آ کر دیکھتا ہے جہاں پر اسے بہت بیش قیمتی چیزیں ملتی ہے لیکن وہ کسی بھی قیمت پر ڈائیبولک کو پکھڑنا چاہتا ہے اسی لیے وہ ڈائیبولک اور ایوہ کا پیچھا کرتا ہے یہ دونوں کے دونوں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی بھاگتے بھاگتے ایوہ کا پیر ایک جگہ فنس جاتا ہے حالکہ ڈائیبولک اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے پر اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ پولیس انسپیکٹر اس تک پہنچنے والا ہے اسی لیے وہ ایوہ کو وہیں پر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جس وجہ سے ایوہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ ڈائیبولک نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اب اس سے پہلے کی پولیس انسپیکٹر ایوہ تک پہنچتا وہ اپنا پیر وہاں سے نکال کر پانی میں کوچ جاتی ہے یہ دونوں کے دونوں ایک بار پھر سے انسپیکٹر کو دھوکہ دے کر یہاں سے بھاگ چکے ہیں جس سے انسپیکٹر کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر ڈائیبولک کو پخڑنا چاہتا تھا اور اب ایک بار پھر سے وہ اس جگہ آتا ہے جہاں پر ڈائیبولک کی بیش قیمتی چیزیں ہیں جو اس نے چرائی ہیں یہاں پر بہت مہنگی مہنگی پینٹنگز بھی ہوتی ہے جن سب کو انسپیکٹر اپنے قبضے میں لے لیتا ہے انسپیکٹر کو یہاں پر ایک بیلڈنگ کا سکیچ بھی ملتا ہے جو کی اسے پتا ہے کہ شہر میں کہاں پر ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس بیلڈنگ سے ڈائیبولک کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے اسی لئے وہ اپنی ٹیم کو لے کر اس بیلڈنگ میں جاتا ہے کافی چھان بین کرنے کے بعد بھی انہیں وہاں پر کچھ نہیں ملتا اور تب ہی ایک پولیس آفیسر گلتی سے اپنا ہاتھ ایک لیور کے اوپر رکھ دیتا ہے جس سے وہاں پر ایک خوف یا دروازہ کھلتا ہے اور جب بھی نیچے بیسمنٹ میں جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ڈائیبولک کی ماسک بنانے کی مشین ہے جس سے وہ دوسروں کے چہروں کے ماسک بنا کر چوریاں کرتا ہے انسپیکٹر کسی کو بھی یہاں پر کسی بھی چیز کو چھونے سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگلی چوری سے پہلے ڈائیبولک یہاں پر ضرور آئے گا اور تب ہم اسے پکڑ لیں گے وہاں ہمیں انسپیکٹر کی گلڈفرینڈ کو دکھایا جاتا ہے جو اس شہر کی پرنسز ہے وہ انسپیکٹر سے شادی کرنا چاہتی ہے پر انسپیکٹر کہتا ہے کہ جب تک میں ڈائیبولک کو آریسٹ نہ کرنوں تب تک میں شادی نہیں کروں گا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس دنوں کے بعد میرے گھر میں ایک پارٹی ہے جہاں پر میں ایک بے شکیمتی ہار پہننے والی ہوں میں چاہتی ہوں کہ پارٹی کے دن تم میرے ساتھ رہو تاکہ ڈائیبولک اس ہار کو چورانے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے انسپیکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم چنتہ مت کرو میں تمہارے ساتھ رہوں گا وہاں ہی ہمیں ڈائیبولک کو دکھایا جاتا ہے جو اسی بیلڈنگ کے بھار کھڑا ہوتا ہے جس بیلڈنگ کے بیسمنٹ میں اس کی وہ مشین ہے جس سے وہ ماسک بناتا ہے اور اب وہ اس موقع کا انتظار کرتا ہے جب وہ بیلڈنگ کے اندر جا سکتا ہے اور اسے وہ موقع مل جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو پولیس والے ہوتے ان کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے وہ نیچے بیسمنٹ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک پولیس آفیسر ہے ڈائیبولک جان بوچ کر پولیس آفیسر کے سامنے آ جاتا ہے پولیس آفیسر اسے پہچان لیتا اور اس پر گولیاں چلاتا ہے لیکن ایک بھی گولی ڈائیبولک کو نہیں لگتی کیونکہ ان دونوں کی بیچ میں ایک گلاس ہے جو کی بلڈ پروف ہوتا ہے گولیوں کی آواز سن کر جتنی بھی سیکیورٹی ہوتی ہو سب کی سب نیچے بیسمنٹ میں آ جاتی ہو دیکھتے ہیں کہ وہ پولیس آفیسر جو یہاں پر ڈیوٹی پر تھا وہ بھی ہوش ہے وہ اسے ہوش ملاتے ہیں پر اب ڈائیبولک اپنی ماسک بنانے والی مشین کو یہاں سے لے کر نکل چکا ہے اور جب یہ بات انسپیکٹر کو پتا چلتی ہے جس سے اسے بہت گصہ آتا ہے کیونکہ ایک بار پھر سے ڈائیبولک ان سب کو بیوکوب بنا کر اپنی مشین لے کر یہاں سے نکل گیا انسپیکٹر کو اس کی سینئر اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ڈائیبولک کو کیسے پکڑوگے وہ ایک بار پھر سے تمہیں بیوکوب بنا چکا ہے اور تب ہی یہاں پر ایوہ کا کال آتا ہے ایوہ کہتی ہے کہ ڈائیبولک نے مجھے دھوکہ دیا ہے میں اسے اریسٹ کروانے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں لیکن اس کے بدلے میرے اوپر جتنے بھی کرمنل چارجز ہیں وہ سب کے سب آپ کو ہمیشہ کلے ختم کرنے ہوں گے اور مجھے کسی دوسری کنٹری میں سیٹل کرنا ہوگا حالکہ انسپیکٹر ایسا نہیں چاہتا وہ اسے بھی اریسٹ کرنا چاہتا ہے پر اس کے سینر کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا پلان ہے تم اسی پلان پر کام کرو ایوہ نے انسپیکٹر کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا ہوتا ہے آدھے گھنٹے بعد وہ ایک بار پھر سے اسے کال کرے گی اور اب انسپیکٹر ایک پلان بناتا ہے وہ اپنے آفیسر سے کہتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد جب ایوہ مجھے کال کرے گی تو میں اسے باتوں میں الجھا کر رکھوں گا اور ٹھیک اسی وقت تم اس کی لوکیشن کا پتہ لگا کر اسے اریسٹ کر لینا آدھے گھنٹے کے بعد ایوہ کا کال آتا انسپیکٹر اسے اپنی باتوں میں الجھا کر رکھتا اور ٹھیک اسی وقت انسپیکٹر کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کی لوکیشن کا پتہ لگا لیتی ہے وہ ایک ٹیلی فون بوت سے کال کر رہی ہوتی ہے اور اب بہت سارے پولیس آفیسرز اس کی طرح بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جیسی یہ ٹیلی فون بوت کا دروازہ کھولتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایوہ نہیں ہے دراصل نیچے بنے ہوئے سیور سے وہ بھاگ چکی ہے یہ نیچے جا کر چیک بھی کرتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر کوئی نہیں ملتا ایک بار پھر سے ان کے ہاتھ سے ایوہ نکل چکی ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پولیس نے ڈائیبولک کے یہاں سے جتنا بھی سامان جپٹ کیا تھا وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بریسلیٹ نہیں ہے اور یہ وہی بریسلیٹ ہوتا ہے جس میں ٹریکر لگا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریکر اب بھی آن ہوگا یہ ٹریکر کو چیک کرتے ہیں جو اب بھی آن ہوتا ہے جس سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایوہ کی یا ڈائیبولک کی لوکیشن ہے اور اب اس بات کی انفرمیشن یہ ایک پولیس آفیسر کو دیتے ہیں جس کا نام رولر ہے رولر وہی پولیس آفیسر ہوتا ہے جسے بیسمنٹ میں ڈائیبولک بھی ہوش کر کے اپنی ماسک بنانے والی مشین کو وہاں سے لے گیا تھا اور اب رولر اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایوہ ہے وہ ایوہ سے کہتا ہے کہ تم جہاں پر کھڑی ہو وہی پر کھڑی ہو جاؤ اس کے بعد اس کی پیچھے جاتا ہے پر ایوہ بڑی چالاکی سے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کی گن چھین کر اسے بھی ہوش کر کے اسی کی گاڑی سے یہاں سے نکل جاتی ہے اس دیر کے بعد رولر کو ہوش آتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ میں ایوہ سے اس کے بریسلیٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا دراصل رولر کو نہیں پتا ہوتا کہ اس بریسلیٹ میں ٹرائیکر لگا ہوا ہے جس کی مدد سے یہ ایوہ تک پہنچ کر اسے ارشت کر سکتے تھے پر اب یہ اس تک نہیں پہنچ سکتے وہیں انسپیکٹر کو ایک بار پھر سے اس کے سینئر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو پلان ہم نے تمہیں کہا تھا تمہیں اسی پلان پر کام کرنا ہوگا تم ایوہ کی مدد سے ڈیبولک کو پکڑ لو حالکہ انسپیکٹر ایسا نہیں چاہتا اور اب اسے ایسا کرنا ہوگا اسی لئے وہ ایوہ سے کسی طرح سے ملتا ہے جہاں ایوہ اسے بتاتی ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے دراصل ڈیبولک اپنے سارے سونے کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس وقت پولیس کے قبضے میں ہے ہمیں کسی طرح سے بات فیلانی ہوگی کہ پولیس والے اس سارے سونے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ ڈیبولک اپنا سونہ لینے واپس آئے گا ہمیں گاڑی کو بہت سیکیورٹی کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے جہاں پر سونہ ہے اور اس گاڑی کو ہم ایک ٹنل کے اندر لے جائیں گے جہاں پر ہو نہ ہو ڈیبولک اس گاڑی کے اوپر حملہ کرے گا تاکہ وہ اپنا سونہ واپس حاصل کر سکے اور ٹھیک اسی وقت ہم اسے گرفتار کر لیں گے جبکہ یہ اصلی سونے کو ہم ایک نورمل سی گاڑی میں اس جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لے جائیں گے انسپیکٹر کو اس کا یہ پلان بہت اچھا لگتا ہے اور اب یہ اس پلان کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے مارکٹ میں بات فیلا دیتے ہیں کہ جلدی اس سارے سونے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے والے ہیں اور یہ وہ دن ہوتا ہے جب اس کی گل فرینڈ کی پارٹی ہے جس پارٹی میں وہ بہت بیش قیمتی ہار پہننے والی ہے انسپیکٹر اپنی گل فرینڈ کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا میں پارٹی میں نہیں آسکتا پر میں اپنے خاص آفیسرز کو تمہاری سیکیورٹی کے لیے بھیج دوں گا اس کے بعد انسپیکٹر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پلان بنانا شروع کرتا ہے پر یہاں پر وہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ اصلی سونے والی وینڈ کو وہاں سے کون نکالے گا اور تب ہی رولر کہتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا ڈائیبولک دو بار مجھے دھوکہ دے چکا ہے لیکن اب میں اس کام کو انجام دے کر اپنی پرانی گلتیوں کا پراشت کروں گا چاہے اس میں میری جانی کیوں نہ چلی جائے اس کے بعد انسپیکٹر ایک گاڑی کو پوری سیکیورٹی کے ساتھ اس جگہ سے نکالتا ہے تاکہ ڈائیبولک کو ایک دھوکہ دے سکیے کہ اس گاڑی میں سونا ہے وہاں ہی رولر کو دکھایا جاتا ہے جو سونے والی گاڑی کو اکیلے اس جگہ سے نکال کر لے جاتا ہے اور اب وہ گاڑی جو ڈائیبولک کو فسا نکلے پوری سیکیورٹی کے ساتھ آگے بٹ رہی ہوتی ہے وہ ایک ٹنل کے اندر جاتی ہے اور تب ہی سامنے سے ٹنل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جس کے بعد ان سب کے سامنے ڈائیبولک آ جاتا ہے یہ ڈائیبولک پر کئی گولیاں چلاتے ہیں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ڈائیبولک نہیں بلکہ ایک پتلا ہے یعنی کہ ڈائیبولک نے انہیں دھوکہ دیا وہیں انسپیکٹر کی گل فرن کو دکھایا جاتا ہے جو پارٹی کے لئے تیار ہو رہی ہے وہ اپنا ہار نکالنے کے لئے ڈرار کھولتی ہے لیکن وہاں پر ان کا ہار نہیں ہوتا جس کا مطلب ہے کہ ان کا ہار چوری ہو گیا اور نائیاں پر ان کی میک اپ آرٹسٹ ہوتی ہے جسے اس نے آج کے میک اپ کے لئے ہائر کیا تھا رولر کو ہمیں دکھایا جاتا ہے جو گاڑی لے کر ایک جنگل کے راستے میں رک جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک دوسری گاڑی آتی ہے اور اس گاڑی سے جو لڑکی اترتی ہے وہ انسپیکٹر کی گل فرن کی میک اپ آرٹسٹ ہوتی ہے یعنی کہ اسی نے ہار چورایا ہے اور اب یہ اپنے ماسک کو اتارتی ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ ایوہ ہے جس کے سامنے رولر ہے اور تب ہی رولر بھی اپنے ماسک کو اتار دیتا ہے اور یہ رولر نہیں بلکہ ڈائیبولک ہوتا ہے رسل ڈائیبولک نے جب موڈلز کی جولری چورائی تھی تو اسے پہلے سے پتا تھا کہ پولیس یہاں تک پہنچ سکتی ہے اور اسی نے پورا پلان بنایا تھا جان بوجھ کر جب وہ ایوہ کے ساتھ بھاگا تو وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تاکہ انسپیکٹر کو ایسا لگے کہ اس نے ایوہ کو دھوکہ دیا ہے اور وہ ایوہ پر وشواز کر سکے اور ساتھ ہی اس نے جان بوجھ کر اس سکیچ کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا جو اس جگہ کا تھا جہاں پر وہ اپنی ماسک بنانے والی مشین کو رکھتا تھا تاکہ پولیس وہاں پر پہنچ جائے اور جب وہ اپنی مشین کو لینے گیا تو اس کے سامنے رولر آیا جسے اس نے مار دیا اس کے بعد اس نے رولر کا ماسک بنایا اور جان بوجھ کر بھی ہوش ہو کر وہیں پر گر گیا جس کے بعد پولیس والے اسے اپنے ساتھ لے گئے اور اتنے دنوں سے پولیس والوں کے ساتھ جو رولر ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈائیبولک تھا اسی لئے جب وہ ایوہ تک پہنچا تھا تو اس نے اس کے ہاتھ سے بریسلٹ لے لیا تھا تاکہ اسے پولیس آگے ٹریک نہ کر سکے اور اس طرح سے ڈائیبولک نے اپنے شاتر پلین کے ساتھ اپنا لوٹا ہوا سارا مال واپس حاصل کر لیا ساتھی انسپیکٹر کی گلفرن کا جو نیکلیس تھا وہ بھی اب اس کے پاس ہے جو بے شکیمتی ہے اور اس کے بعد وہ ایوہ کے ساتھ مل کر اس دیش کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیتا ہے اب اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ زندگی بھر آرام سے بیٹھ کر کھا سکتا ہے پر یہ ایک شاتر چور ہے جو صرف پیسو کے لئے چوری نہیں کرتا بلکہ چوری کرنا اس کی عادت ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ چوری کرے اور ایک بار پھر سے انسپیکٹر کا اس سے سامنا ہو تو یہ تھی پوری کہانی ڈائیبولک کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی